تو کرسی پر جہاں تک بیٹھنے کا سوال ہے نماز ہوتی ہے یا نہیں تو کرسی پر نماز بیٹھ کے پڑھنا یہ خلاف سنت ہے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کرسیاں تھیں نبی علیہ السلام نے بیمار بھی ہوئے نبی علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی ہے لیکن کرسی پہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی زمین پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے صحابہ اکرام بھی اس دور کے اندر کافی بیمار ہوئے کافی صحابہ کے بارے میں آتا ہے لیکن تمام صحابہ جب بیمار ہوتے اس قسم کی بیماری ہوتی تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑی ہے اور حدیث کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کر پڑھو ہر صورت کے اندر نماز پڑھنی ہے لیکن کرسی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا عمل نہیں کیا تو یہ خلاف سنت ہے یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معذور نہیں ہوتے معذور کی بات بھی انشاءاللہ آئے گی کہ معذور کون لوگ کہلائیں گے کون بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور نمبر دو یہ خرابی ہے کہ انسان جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا وہ سجدہ زمین کے اوپر تو نہیں کر سکتا لیکن کرسی کے اوپر بیٹھ کے توازو وہ نہیں ہے جو زمین کے اوپر بیٹھ کے سجدہ زمین پہ گرچے نہیں ہے جھکے گا زیادہ اس کے اندر توازو زیادہ ہے تو زمین کے اوپر بیٹھنے میں زیادہ فیدہ ہے بجائے اس کے کرسی تو اوپر ہوتی ہے پھر اور زیادہ اوپر وہ سجدہ اشارے سے جو کرے گا زمین سے زیادہ دوری ہوگی تو یہ خرابی آتی ہے اور نمبر تین خرابی یہ آتی ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف درست نہیں ہوتی جو صفے ہوں ہیں مسجدوں کے اندر ان صفوں کے اندر خرابی آتی ہے کہ کرسی والا بھائی جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے حالکہ صف کے اندر ترتیب یہ ہے کہ ایڈیاں برابر ہوں پاؤں برابر ہوں تو یہ صاحب تو آگے بڑھ جائے گا یہ خرابی بھی آتی ہے اور اسی طرح صفوں کو سیدھا بھی نہیں کر سکتے صفوں کی درستگی جب انسان کرنے لگتا ہے درستگی نہیں ہوگی کہ یہ صاحب جو کرسی کے درمیان میں کرسی لے کے بیٹھا ہے مثال کے طور پر صف کے درمیان جگہ خالی ہے تو مل کے کھڑا ہونا ہے تو کرسی والا کرسی اٹھا کے تو وہاں نہیں رکھ سکتا صاحب یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کی اس کے اندر مشابہت ہے کہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں ان کی عبادت گاہوں میں کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے عبادت کی جاتی ہے چرچوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگئے یہ چرچ جو ہوتے ہیں اس کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں کرسیوں پر بیٹھ کے عبادت غیر مسلموں کی مشابہت بھی آتی ہے اس کے اندر اور اسی طرح مسجدوں کی بے اکرامی بھی ہے کہ مسجد کے اندر جب انسان نماز پڑھتے ہیں کرسیاں ہوتی ہیں تو پھر ایسے ہی بلا ترطیب رکھ کے چلے جاتے ہیں کہیں کونے میں سنبھال کے نہیں رکھتے اللہ کلیل کوئی رکھتا ہو ورنہ ایسے ہی پھینکے چلے جاتے ہیں اور ایک خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ جب انسان بیمار نہیں ہوگا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے پھر اس کی عادت بن جائے گی جس کے وجہ سے وہ مریض نہ ہوا تو بھی مریض بن جائے گا سہولت کی طرف چلا گیا کرسیاں لاتے لاتے ایسے محسوس ہو گئے یہ مسجد نہیں ہے ہوتل ہے دیکھنے میں آیا بھی ہے کہ مسجد کے اندر جب کرسیاں لائی جاتی ہیں جن مسجدوں میں ہوتی ہیں تو وہاں جوان ایسے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی چاند جوان کرسیوں پہ بیٹھ کے گلدیرہ سا بنا لیا پھر ایسے ہی ہوتلوں کے اندر جیسے گلدیرہ بنا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں تک ٹیبل وغیرہ بھی آ جائے گی چاہے بسکٹ وغیرہ اور جیسے بیٹھک وغیرہ ہو ہوتل وغیرہ ہو ایسا محول پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور بلکل زمین پر بیٹھنا ناممکن ہو کہ ایک انسان ہے زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا گٹھ نے فولڈ نہیں کر سکتا یا پہلی بات ہے اگر فولڈ نہیں کر سکتا گٹھ نے تو ٹانگیں پھیلا کے ایسے سیدھی کر کے نماز پڑھی جائے اور بھی کئی اور ٹیک لگائے بغیر بھی نہیں بیٹھ سکتا ٹیک زمین کے اوپر لگا کے انسان بیٹھ سکتا ہے اگرچہ بلکل ایسا ہے کہ مفتیان اکرام نے علماء نے اس کو اجازت دے دیئے تو پھر خرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ بشرتے کے اس کے اندر معذوری اللہ اور اس کے لئے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ ایسی کرسی ہو جو فولڈ ہو جاتی ہو کہ وہ بندہ لے کے آئے مسجد میں پھر فولڈ کر کے ساتھ گھر میں لے جائے وہاں مسجد میں رکھ کے نہ جائے انتظامیوں کو اعلان کرنا چاہیے کہ بقیدہ کہ مسجد کے اندر کرسی ایسی نہ رکھی جائے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر ہی وہ پڑھی رہے اس کو اٹھایا نہ جائے تو ایسا انتظام ہو جائے تو پھر کوئی اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی خرابی نہیں ہوگی ورنہ بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ کرسی کو اوپر بیٹھ کے عادت نہ بنای جائے ان خرابیوں کی وجہ سے باقی کرسی کے اوپر بیٹھنے کے عادت کے کس طرح بیٹھ کے نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر خلل نہیں آئے گا جو معذور ہیں ان کے لئے نیکس ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ کیونکہ مجھے اس ویڈیو کے بعد یہ سوال ہوں گے کہ جن صاحبوں کو کرسی کے اوپر بیٹھنے کی اجازت مفتیان اکرام نے دے دی ہے وہ کیسے نماز پڑھیں اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل ویڈیو آئے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ